دوستو انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسانیت سے محبت تو سب کرتے ہیں یعنی انسانوں سے ہمدردی ان کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے محبت کروا دیں گے ہم آپ کو انسانیت کی محبت کا ایک اور روپ دکھائیں گے جی ہاں انسانوں کی جانوروں سے محبت جانور بھی چاہتے ہیں کہ انسان ان سے پیار کریں مارے پیٹے نہیں جانوروں کا انسانوں سے پیار تو آئے روز واقعات دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دک کہیں گے کہ کیسے جانور بھی انسان سے محبت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انسان ان سے محبت سے پیش آئیں یہ چھوٹا سا کتہ گاڑی کے ٹائر کے ساتھ کھڑا چیک رہا ہے اور اپنی زندگی کی دعائی دے رہا ہے یہ اس کیمروز سے رحم کی اپیل کرتا ہے کہ آپ اس کے زبان میں یہ آواز سن سکتے ہیں اس خاتون نے جیسے ہی اس کتے کو اٹھایا تو وہ اسے چاٹنے لگا چومنے لگا اسے کہتے ہیں وفاداری کا پوری طور پر اظہار کرنا ریچ کا بچہ بلکل انسان کے بچے کی طرح ہے اس شخص کے ساتھ اٹھکیلیاں کر رہا ہے اور اس کے پاؤں کے ساتھ لے پٹ رہا ہے یہ جانور بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں جو اپنے اسے خطرناک انسان سے پیار جاتے ہیں اور اس سے چمٹ جاتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں یہ خاتون کیسے ایک کتے کے پلے کا خیال کرتی ہے اس کو پیار کرتی ہے اس کو نہلاتی ہے پھر اس کو ہیٹر کے سامنے کھڑا کر کے اس کی سردی کو کم کرتی ہے پھر اس کو نرم بستر پر سلا دیتی ہے آپ نے پیاسا کوا کہانی تو سنی ہوگی لیکن یہ نئے دور کا کوا ہے جو ملنر وارٹر پینا چاہتا ہے اور ہر صورت اسے یہ پانی پینا ہے آخر اس شخص کو بھی رحم آیا اور اس نے اس جکن کو کھول دیا اور پھر یہ کوا اپنی پیاس بچانے لگا اب ذرا اس کتے کو دیکھیں جو برف پہ بیٹھا ہے کھڑا ہوتا ہے تو پھسل جاتا ہے بھاگ بھی نہیں سکتا تو پھر اس نے انسانوں کو اپنی آواز میں بلایا دو رضاکاروں نے اس کتے کو یہاں سے نکالا اور پیار کیا یقین انہیں اس جانور نے انسانوں کو دعا دی ہوگی ہاتھی کا یہ بچہ اس گڑے میں گر گیا تھا مگر نکل نہیں پا رہا تھا کھیتوں میں کام کرنے والے نے اس کو ایکسیلیٹر سے سہارا دیا اور اس کو یہاں سے نکالا یہ ہاتھی کا بچہ دیکھیں کیسے شکریہ دا کر رہا ہے گلی کیوں کر میں یہ کتہ پانی میں پھس گیا ہے مگر وہ نکل نہیں پا رہا تھا یہ گلی تو دریا بن گئی تھی ریسکیو والے اور انہوں نے اس کو ریسکیو کیا اور اب تک ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ کیسے انسانوں نے جانوروں کی مرد کی مگر اس ویڈیو کو دیکھیں ایک بڑی شاک نے کچھوے کو کیسے سمندر میں اس بورٹ تک پہنچایا اور اس کی جان بچائی ہے یہ کچھوہ بھی کتنا خوش ہے ہرن کے اس بچے کو بھی دیکھ لیجئے ہرن کا یہ بچہ چند دن پہلے ہی پیدا ہوا تھا مگر اس کی مانک ہو گئی ہے یہ اس کیمرامین خاتون سے ربر جاتی اور اس سے اپنی بھوک کے شکایت کرتی ہے اس کو مسنوئی طریقے سے دودھ پلایا جاتا ہے اب یہ دیکھیں ڈالفن کیسے سمندری لہروں کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی ان لوگوں نے اس کو کھینچ کر سمندر میں دوبارہ پھینک دیا ان پیاس سے بندروں کے کام دیکھئے ایک بندر کو پیاس لگی تو اس شخص نے پانی پلا دیا ابھی اس نے پیاس نہیں بجائی تھی کہ دوسرے بندر نے اس کا ہاتھ کچھ لیا اور پانی پینا شروع کر دیا سچ ہے جانور اپنی فطرت سے باز نہیں آتا ریچ کا یہ بچہ اپنے موں پہ پلاسٹیکی بوتل پسایا دریا میں تیر رہا تھا کہ ریسکیو والوں نے اس کو اس مسیبت سے بچا لیا اس لڑکے نے دیکھا کہ کتے کا بلہ پانی میں تیرتے ہوئے پس گیا ہے ایک کتہ بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ناکام رہا اس لڑکے نے پھر اس کتے کو اس پانی سے نکالا یہ کتے کتنا خوش ہیں اب آپ ویڈیو میں ہی دیکھ لیں جنگل سے آنے والا یہ ہرن کا بچہ ایک مڈ میں فزگر رہ گیا اب ایک ایکسیلیٹر سے اس کو نکالا گیا اور ریسکیو کیا گیا یہ بھاگتا ہوا جنگل کو چلا گیا بھیڑیے نے اپنا پاؤں پسا لیا تھا مگر وہ انسان سے بھی ڈر رہا تھا اسے خوف تھا کہیں اس شخص اس کو مارے نہیں اس شخص نے اس کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اس کے پہلے رسی سے جھکڑا اور پھر اس کو پہلے والی رسی سے آزاد کیا بطک کی چونس ہی ٹوٹ جائے تو وہ کھائیں گی کیا اس بطک کی چونس ٹوٹی تو اس شخص نے اس کی پلاسٹک سرجری کروا دی تاکہ وہ اپنی خوراک کھا سکے چونس کی سرجری ہوئی تو یہ بتخ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی جانور کہیں مصیبت پر پھر جائیں تو مدد کے لیے انسانوں کو ہی بلاتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے مگر انسانوں سے یہ ڈرتے بھی ہیں اس بارہ سنگو کو دیکھیں جو ایک مرد میں پھر سکا ہے اس کو اور طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یہ انسانوں سے ڈرتا بھی ہے آخر ان ریسکیو والوں نے کمال مہارت سے اس کو نکال ہی لیا اب اس تینوے کو دیکھئے جس نے گاؤں میں آتے ہی ایک برتن میں اپنا موں اس میں پھسا لیا ہے گاؤں والے اس سے خوف زدہ ہیں اور یہ انسانوں سے ملاخر اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کا موں برتن سے علاق کر لیا گیا ہے اب آپ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے سڑا کرتے کرتے اس بتخ کے بچے اس مین ہول میں گر گئے تھے اس نے چلانا شروع کر دیا ساتھ کھڑے ریسکیو والوں نے اس کے بچے کو اس سے نکالا اگر یہ بتخ نہ چیختی تو کسے معلوم ہو تھا کہ یہاں اس کا بچہ فسا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے جنوروں کی ہو اس بتخ کے موں میں یہ فائر فس گئی ہے مگر لا کوش اس کو نکال نہیں سکی آخر کار ایک انسان کو ہی اس پر رہما گیا اس پینگن کے بچے کو دیکھیں جو سمندر میں پھرسکا تھا اس کو سمندری جانور بھی باہر نکالنا چاہتے تھے یہ ریسکیو والے آئے تو انہوں نے بھی اس کو بچا لیا یہ دیکھیں کیسے خوشی خوشی اس نے بوٹ میں چلانگ لگا کر خود کو بچا لیا اور یہ کیسے سینہ تان کر کھڑا ہے کہ دیکھو بھائی میں بچ گیا ہوں اس لیے اس کے بچے کو دیکھیں جو سمندر میں پھرسا تو اس کو بھی نکالنے کے لیے یہ ریسکیو والے یہ بھی اپنی آواز میں انسانوں کا شکریہ دا کر رہا ہے بھلا مسلی پانی کے بغیر کہاں زندہ رہ سکتی ہے یہ مسلی پانی سے باہر آگئی تھی اس عورت نے اس کو بڑے آرام سے پانی میں پھینک کر اس کو زندگی دے دی یہ جانور جنگل سے شہر کی سڑک پہ آگیا تھا اس شخص نے اس کو بھاگتی ٹریفک سے بچایا یہ پہلے بھی زخمی تھا اس شخص نے اس کو ریسکیو کیا اور درخت سے لگا دیا کرکٹ میچ کے دوران یہ بلی کا بچہ اوپر سے اترتے ہوئے اس جنگلے میں پھز گیا تھا نیچے لاکھوں لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے پھر یہ بلی نیچے آئے تو پورا پنڈال شور سے گونج اٹھا دریا کے اوپر یہ اولو کا بچہ ایک درخت کی ٹینی سے بس گیا تھا مگر اوڑ نہیں پا رہا تھا اس شخص نے اس کو کمال مہارہ سے بچا لیا اس کبروں کو ٹھیک کر کے اس کو دوبارہ جنگل میں بھیج دیا گیا سڑک کے بیچ میں ایک اجدہے نے ایک ہرن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کو کھانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس گاڑی والے نے یہ منظر دیکھ لیا اور اس شخص نے فوری اس کو اجدہے کو مارا اور بھگا دیا اور اس کو اپنا پاؤں برپ میں جمالی ہے تھا اس کو اس آدمی نے آزاد کی اور ہوا میں اڑا دیا پرند آزاد اور ہوا میں اڑتے ہی اچھے لگتے ہیں دوستو جب ہم جانوروں کی مرد کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی مرد کرتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا